جے آئی ٹی کو ہر سوال کا جواب دیا مگر میں نے پوچھا کہ مجھ پر الزام ہے کیا تو جے آئی ٹی کے پاس جواب نہیں تھا سبریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں آج وہ قرض اتارا جو واجب بھی نہیں تھا جے آئی ٹی میں پہلی پیشی کے بعد وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا میں نے کہا آپ مجھے کائنٹلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا ہم نے نہ تو کمر درد کا بہانہ بنا کر گاڑی اسپتال موڑی نہ نتیا گلی کے ریسٹ ہاؤس میں چھپ کر بیٹھے جو یہ کہتے ہیں کہ جھکاؤں گا رولاؤں گا وہ سن لیں کہ یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سازش کرنے والے جان لیں کہ نواز شریف کی طاقت عوام ہے مریم نواز کی امران خان پر نام لیے بغیر تلقیم پیشی پر والدہ نے مریم نواز کو گلے لگا کر قرآن کے سائے میں رخصت کیا جو ڈیشل اکیڈمی پہنچیں تو کارکنوں کو دیکھ کر ہاتھ کلایا انہیں سفسر ارسلہ سلیم نے مریم نواز کو سلیوٹ کیا قلم بھی اٹھا کر دیا ہم نے منی ٹریل پیش کر دی ہے اب منی ٹریل کا سوال ان سے پوچھا جائے جو ملک میں موجود اپنی جائدات کے حوالے سے کچھ نہ پیش کر سکے حسین نواز کی میڈیا سے گفت گئے مریم نواز کے بعد چیرمین نیب کی باری قمر زمان چودری کچھ دیر بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے وزیراعظم کی بیٹی کو پولس سلیوٹ کر رہی ہے مریم نواز عام شہری ہے یہاں سب شہزادے بنے ہوئے ہیں باتشاہت کی مثال دیکھنی ہے تو آج مریم نواز کی پیشی کو دیکھ لے عمران خان کی تنکلی مریم نواز سرکاری پروٹیکول میں جی آئی ٹی نہیں آئی ساتھ آنے والی گاڑیاں گھر والوں کی ذاتی تھی عمران خان آج بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے آپ جیسے لوگ تو بیٹیوں کو قبول ہی نہیں کرتے مریم اورنگزیب کا ردی عمل جی آئی ٹی کے رکن برگیڈر کامران خرشید اور عرفان منگی دوبائی سے وطن واپس پہنچ گئے اہم ملاقاتے کی گل فسکیل کی منی ٹریل اور اسہ دار کی دبائی میں جائدات سے متعلق معلومات جمع کی پیرما کیس میں درخواست گزار کو شواہد دینے تھے یہاں جی آئی ٹی مدعی بنی ہوئی ہے جی آئی ٹی سپیم کورٹ یا عالی عدلیہ نہ بنے جولائی کے بعد اپنے کھاتے تیار رکھے قطری شہزادے کے بیان کے بغیر جی آئی ٹی رپورٹ ناقابل اعتبار اور نامکمل ہوگی عاصف کرمانی کی تنقید غیر قانونی طریقے سے اختیار تک پہنچنے کے لیے نواز شریف پر سیاسی مقدمہ بنایا گیا تلال چہدری کا الزام مریم نواز سارے معاملے میں والد کی فرنگ ویمن ہے وزیراعظم اور اساہ دار کے چھوٹے بچے عرب پتی کیسے بنے پاکستان کو فیکٹری سمجھ کر چلائے گیا نواز شریف بتائیں کہ ان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے فواد چہدری کی لاہور میں پریس کانفرنس پاکستان اور تاجکستان کو دو طرفہ تجارت بڑھانے کی اشد ضرورت ہے اختصادی رہداری اور دیگر شمعوں میں تاون بہتر بنانے پر اتفاق ہوا وزیراعظم نواز شریف اور تاجک صدر خادم علی رحمان کی دو شمعے میں نیوز کانفرنس چرافک اہلکار قتل کیس میں ایم پی اے عبد المجید اچھاکزائی کھوچا کی عدالت میں پیش پھر دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالی کر دیا گیا دولر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ چوالیس مہینوں کی کم ترین سطح پر آ گیا انٹر وینک میں ڈالر تین روپے دس پیسے اضافے سے ایک سو آٹھ روپے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی ساڑھے تین روپے بڑھ کر ایک سو آٹھ روپے پچاس پیسے ہی ہو گئی